تو آڈی گل تو تھا پھر ایک گل آئی کہ تامی صاحب انہوں نہیں سی جانا کیونکہ مورچے وڑیا نے ایک کیا اعلان کیتا ہے کہ اسی تے تامی صاحب انہوں کیا سی کہ تسی نہ آئے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلاؤن آئی تھی بلکل ہے سردار ہر جندر صاحب انہوں سے جاندے نہیں وہ ایسے انڈیویچول صاحب ہر جندر صاحب انہوں سے نہیں جاندے وہ سکھ قوم بھی مہان سستا بھی مکھی وجہوں سے پہنچتے ہیں میں سبھی دیا ہے کہ روز میں وہ جتاک رن منل پھائے گئے ہیں سادے خلاب بھی ہونکے بچارتار ابھی بچارتار خلاب ہو سکتی ہے پر بچارتار خلاب ہونی وہ الگ جان لیا ہے بلکس بانو والے دوشیاں سرد دیتے ہیں راجیو گاندی دے قاتلانو سسی شرد دیتے ہیں سکھا نو چھڑن ویچ کی پر بندی سمجھ سے آ رہی ہے سرکار دیکھو کچھے ہو کے سی لڑھانگے سارے سنگتھن ایک تھا دے ہو کے کسے دے بچواتے کرنے ہی پہنے قومی انصاف مورچے والوں بندی سنگاندی رہائی بے عدبیدہ مسئلہ کوٹ پورا تے بہبل کالاندی ویچے ہوئی فائرنگ تے شریگرو گرن سیف جی دے گم شدہ جڑے سروپ نے تین سو ٹھائیو نانو لے کے قومی انصاف مورچہ والوں سب چنوری تو چنڈی گر تے محالی دے بورڈر تے جو مورچہ لیا گیا ہے اس دے ویچے کل شروع منی گردوارہ پربندگ کمیٹی دے پردان ایڈوکیٹ حرجندر سنگھ تامی گئے انہ نے اتھے اپنا پاکھ رکھیا گال بات کی تی پر اس سے درمیان جدوں واپس ہون لگے تو نہ تھے کچھ لوکہ نے حملہ کر دیتا جی دے ویچے انہوں نے نقصان بھی ہو سکتا سی گا سریرک طورتے بھی سٹوائے سکتی سی بچاہ ہو گیا دے ویچے جس دی چارے پاسیوں نندہ ہو رہی ہے کہ اس مورچے دے ویچے اے جڑی اک دم جڑا ٹرنایا ایک بہت چنتہ وڑا ہے سو ایس وقت ساٹھے نال آئیش رومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے ساپکا پردان بی بی جاکیر کاور جی نے بی بی جی اسی تو انہوں جی آیا کہنے ہیں پروگرام دے ویچے میر بانی جی واہی گو جی کا خالتہ واہی گو جی کی پتے تسی بھی بی بی جی پردان رہے ہوں تسی بھی لمحہ سمہ اس سارے مسئلہ نال نے جٹھتے رہے ہوں کالے جڑی کٹنا واپری ہے اتھے قومین صاف مورچے دے ویچ تسی کی دیکھ دے ہوں کی کہنا چاہوں گے پہلے تھے کٹنا بارے میں یہ کہاں گی کہ بہت دکھتائی تھے بہت ہی اماری کٹنا یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گرنان شاہدی نے سانوں بیٹھ کے سمباد کرنٹی سکھے رہتی ہے اور بڑی تو بڑی بھی کوئی سمسیاں ہوئے اس طرح بھی بیٹھ کے ویچار کر کے سمباد کر کے اس کا حل کر دیا جا سکتا ہے جی جزدار ہر جندر سامی صاحب اسے جاندے نے اوہ ایز ای انڈیویجوال سامی ہر جندر سنگنی جاندے اوہ سکھ قوم بھی مہان سستا بھی مخی وجہوں سے پہنچتے ہیں انہوں در سکار کیکتا ہے انہوں نے میں سمجھ لیا ہے انہوں نے بولندہ ساما بھی رکھتا ہے جو تیسی بولندہ ساما بھی رکھتا ہے انہوں نے بچار بھی کر لے کسی کوئی انہوں نے بچار کرنی تھی کہ اندر کسی کمرے جیدے ایک پاسی بیٹھ کے دوکمنٹس کو اٹیل لینے سماری کتا جا سکتا ہے بچار کتے جا سکتا ہے بڑے تو بڑے مسئلے دا جی پر اس وقت کے دن حملہ کرنا جڑا ہے ایک سرسطہ بھی بہت بڑا افمان بھی ہے کہ سرسطہ بھی مخیجہ نقصان ہو جاوے دنیا بھی بہت بہت ہی ماری جڑی ہے میں ایک میلتی کر دی ہیں کہ ایو کارن ہوئی ہے کہ برگاری کان جدو ہویا ریبل کان جڑے ہوئے ہیں انہا تو بعد شروع منی کالی گال دے بہت سارے چتے دار جہاں شروع منی کو سرپرندک نمیٹی دے نیمبر پرچارک سب جانا چوندے سی ہوتے نال ساتھ ساتھین لی ایو کرنا تو دنب دیں اسے جا کے حاجر نہیں ہو سکے جی کیونکہ وہ میں سمید ہی ہے کہ انہاں گلان دا سکھانے کے روز آیا جی اچھے کہ سنگلشن میں ہی پارٹی بھی چارے لوگ شروع منی گردوارہ پرندک نمیٹی سنگلشو نکلی ایک سنسا ہے اور وہ پرمپرامہ مریات داروں لے کے چلی ہوئی سنسا ہے شروع منی گردوارہ پرندک نمیٹی جے تسی اپرمان جے تسی محال چکتی ہے تسا اپرمان کرو گے کہ محال چکتا ہے میں سبھی دیا ہے کہ جو روز لیں وہ جی تک سنگلشو نمیٹی سنگلشو نمیٹی ساڑے ساڑے خلاب بھی ہونگے بچاردار ابھی میں خلاب ہو تک بھی ہے پر بچاردار خلاب ہونی وہ الگ جل ہے روز ہونا الگ جل ہے پہنچ پر جتھ لینا جلی ہے وہ سانوں لوگ گرنان سنبات میں سمیدھی ایک اتنا دنباری ہے جدوں جی جی جدوں دیکھو کسان ان دولن چلدہ سی اس وقت جدوں ہنسا ہوئی جا حملہ ہوئی اس ویڑے جا جدوں پچھلیاں سرکاراں سمیں جا ہونوی پک وانتمان دی سرکار سمیں جدوں ساڑے ٹیچرز نے جا بیرزگار نے جا کسان مجارہ کر دیا ہون جو میں جیرا فیکٹری تے بھی ہویا تے جدوں کسان آتے حملہ آیا جا مجارہ کاریاں تے ہون دہتا ہسی اس ہنسانو جیڑا آو نند دیا تے پھر اسے مورچے دے جدوں اتھون دے لوگ ہنسا کر دیا تے ہسی دوسری انسانو کے میں نند ساک دیا وہ بھی مارا ہسے کہنے بھی کوئی بھی ہنسا کر دا جی کوئی بھی کسے حملہ کر دا بہت مارا کسان مورچے دی کل میں تو اندھتی ہیں دی کسان مورچے دے میں پتا اور مکتوہ دار اپنی پوری جمعہ والی نبائی وہ تھے پورا سال ایک لندر چمبو بیریئر تو لے کے دھلی تک لیا پوریاں سی وین میڈیکل وین تو پیچ گیا ڈاکٹر پیچے خلشہ لگائیاں ٹائلٹس لگائے بیڈ لگائے کمبو لگائے سارا کچھ کیتا اور اکوئی گالتی کہ میں کسان مورچنا کیونکہ سالے ہی تھی راج چاہ دے میں نے پوچھ رہا جی جی کوئی تقلیق سب دکھی جاؤ اچھی پی جی 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 پامیو قوم بھی سنستا ہے پرواند بچ پہ سارے اندی پرواند واس جی سون بہت انہوں ایک رات میں جی 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 میں بی 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 دکھو اے جی میری جی 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 ڈی بی بی جی پارا تو آڈی گلت ہوتا پھر ایک گل آئی کہ تامی صاحب نہیں سی جانا کیونکہ مورچے وڑیا نے ایک کیا اعلان کیتا ہے کہ اسی تامی صاحب کیا سی کہ تسی نہ آئے ہو پر او کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلاؤن آئی تھی بلکل او کہندے کے پریس کانفرنس چھوی ہونا کیا پر او کہندے جی اسی ہے نا نو دس کنٹے پہلا کہہ دیتا سی کہ تسی نہ آئے ہو تو آڈا ویروہ ہو سکتا ہے خیر آپ اس گلتے نہیں جاندے آپ ایک گل کر دیا کہ جی اسی میرا جی کر دا کہ میں اسی چاہ کے انہیں شامل ہوا یہ وہ کہندے نہیں کہ نا جاندے کہ ایسی ترائی لارے گئے سوہیدہ مطلب ہے کہ کومنیکیشن گیپ کہتے رہ گیا خیر بیب جی جوہیں کال دی ہنساوی ہوئی ہے ایدھے تو اے لگ دا کہ سکھ سکھا ناڑی لڑن لگ پہا یہ میسیج ساڑا وائلڈ پر درتے کی جاندہ ہے بہت مارا جاندہ بہت مارا جاندہ دیکھو جے خدا نہ خواستا وہ سے کوئی مارا موڑا چکا تو کار مارا لگ جاندہ ہے جی جہاں کوئی تالیہ چی لڑن دی پاک جاندی ایک قوم دیکھ دی پاک جانی اس کی دسورپلی ساتھی کالے کے سیرندی ہے جی کھری پناہ نے پکھانی ہمیشہ دیکھا کہ سکھ جدو آپ سے چلاندے ہیں پکھانے سکھانے بنی گاں دیاں نا جی بلکل تو میری تیونا پرامان پہلتی ہے کہ تو اڈے روز ہو سکتے ہیں سنسٹا پرتی ہو سکتے ہیں پاڈی پرتی ہو سکتے ہیں کالی دل پرتی ہو سکتے ہیں پر بیرو یہ صرف نہیں ہے بیٹھو کارے جانے ہیں تو اڈے سکھانے جانے ہیں تو اڈے جی بیبی جی تو اڈے سمیں جدو تُس ہی پردان سی گئے بندی سکھان تیری آئی لئے ہی اوڈوں کنیک ایفرٹس ہوئے ہیں نہیں نہیں اوڈوں جی اچھی کہ ہم آج ہی کھانے رکھیں اور ایفرٹس ہی کرنا سکتے ہیں کانون دی لڑا ہی کانون نہ لڑنی پر جی اوڈا سی رجوانہ صاحب ہے اوڈا سی بکیدہ وکیل کیتا ہوئے جڑا اور اس ساری سی پر پیشیرہ جنے ہیں اوڈ گیارہ ہو گیا اوڈ شومنی کمیٹ دن دی میں ہی دن دی میں ہی دن دی یہ پروفیسور صاحب دن طنب پال سینھ دی اوڈ پروفیسر صاحب دن دنا نے اوڈی پر رکھیل دی فیس کرنا باستہ دن دن دنا دن دیئی ساری منجھوڑ کیلتی جوڈ پرر دی چاد دیاں واشد بیا توہاں دی چود دو غیر جوڈا نے کیس دی چود دن دان چیا کہیا بچے لوکریوں تک جاہاں ایک دیکھو اس نسان جڑی ہے اپنا رولان نے بیاد دی ہے اپنا فارج پورا کر دی ہے میں سے بھی نہیں ہے کہ کئی گلہ نمی پیدا ہو جاندی ہے گلہ نو کئی بھاری حالیں نہیں کیتا جا سکتا ہے نہیں ہندیا وہ گستہ آندہ ہے میں سہمتہ توڑ دا یہ گستہ ہندہ ہے وہ بڑا مانوی چکے گئے روز ہندہ ہے پر وہ دا گستہ نو اس کا حصہ دے کانگنا لے اتارنا میں انو یوگ نہیں پیو جی تو انو کی لگ دا ہے کہ سرکار کیوں سکھا دے نال ویتکرا کر دی پہے یہ بڑا سپسٹ ہے کہ کتھے گجرات والے تسی جڑے بلکس بانو والے دوشی ہے وہ سرد دیتے ہیں رجیو گاندی دے قاتلانو تسی سرد دیتا ہے سکھا نو چھڑنو سمجھ سے آرہی ہے سرکار نو تکلیف ہی اس سے گلدی ہے کہ اے جڑے سی وکرے وکرے بچار دنے ہیں نا جی وکرے وکرے جڑی دیکھو کٹھے ہو کے سی لڑھانگے سارے سنگتھن ایک تھا بھی ہو کسے سے اسو آتے کرنا ہی پہوے جی چاہت جس نہیں اپنی جماعت کے رومنی کھل جانے کیا اسے رومنی کو در اپرند کسے اس بیلونا پہنچا دیکھو جہتا کہ پرمک مسلمسہ جی دیتا ہے اس پردہزنی کی پرکتہ پرکتہ اپا طور پر انہی جیتا کا فعاد بلاتے نہیں اگر یہ نڑائیاں زندگی درگیاں کے ٹکھہ نے کٹھے ہو کے نڑی جی یہ وڑی سکھانے لنگ گردار اپرندہ چونکہ کی بات سرستگیز آمدی ہے نہیں تو شومنی کالی ساتھی ہے آج دیکھ لڑای جان مجھے رہے ہیں جیدی سرستگیر سے ایک ہوتی درستگیز ساتھی نیرکاتی بھی کمی آئیں گا اور یہ جاناں ہے کمیوریان کریں ساتھی پاتھو تار کریں آج شومنی کالی جان کم زور ہو رہے ہیں رہا جنی تو پہ ساتھوں ہچی نڑائی جڈی لڑنی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بی بی جگیر کور جی صاحب کا پردان شرومنی اکالی دل جنہاں نڑا سی گل کر رہے سی کال تام حساب تے ہوئے حملے دی انہاں نے بھی ندیا کیتی ہے پر انہاں نے یہ بھی گل کئی ہے کہ جان تو پہلا جڑا اوہ کلیریفکیشن کر لینی چاہیے دی سی انہاں نے ادارن دی تھی کہ میں اندولن دے ویچ نہیں گئی کیونکہ انہاں نے کہا کہ تھے تھوڑا بہتا ورود ہو سکتا ہے تے نال دی نال جڑی انہاں نے جاندے جاندے گل کیتی ہے کہ اسی ونڈے گئے ہیں تے ہو پنجابی دے ویچے کہا تھی ہے کہ کٹھا ٹیر تے ونڈیاں سیر سو یہاں کے سکھان دے ویچ جنیاں جماعتاں چاہے ہو راجنیتک حقان لی لڑ دیاں نے چاہے ہو دوسرے حقان لی لڑ دیاں نے وہ ایسٹم ونڈیاں پہیاں نے اوہ ٹیر نہیں ہے سیر بن گیاں یا نے سو یہاں تے ویچار کرن دی لوڑا ہے کہ کمیں کٹھے ہو کے جڑے سانجے حقان دے نے انہاں نو کمیں پرابت کر سکتے ہیں سو بہت بہت شکریہ اس دن آلیے پروگرام سماپ کرن دی میں نو دیو اجازت چینل پنجابی تے کی ہون دی اے جماع بندی کمیں بند دی اے وصیت زمین جائداد دے ہر مسئلے تے کرانگے چرچا دیکھنا نہ پولنا ساڑا خاص پروگرام نائب تحصیلدار ڈاٹ کوم چینل پنجابی پھرے سبسکرائب کرو بیل آئیکن تے کلک کرو